بہرحال قرآن سے دوری کیوں ہوئی اس کے دو سبب تھے جس کو آغاز دیکھوئے پہلا نیچرل تھا جب وہ تحریک تھی جد و جہد تھی ابھی جہاد جاری تھا تو سیادہ ضرورت ایمان کی تھی یقین کی تھی جب اسلام ایک ریاست بن گیا اب زیادہ اہمیت قانون کی ہے اب اسلام مریاد ہے ریاست کا شہری کون ہے مسلمان ایمان تو دل کی ایک شہ ہے نہ چھپی ہوئی شہ ہے وہ نگنتی میں آئے نہ طول میں آئے ایمان پر سے توجہ ہٹی اسلام پر جمع دی قرآن پر سے توجہ ہٹی اور فقہ اور حدیث پر جمع دی قانون شریعت کے اصل ممبے اگرچہ پہلے تو ایسے ہے کہ سب سے پہلے سورس قرآن ہے یہ قرآن کا تو بہت تھوڑا سا حصہ ہے یہ جو فقی مباعث پر مشتملے ساری آیتیں جمع کرنے قرآن کی انہیں کا تعلق قانون شریعت سے ہو تو وہ ایک بارہ بنے گا باقی اصل جو شریعت کے ممبے ہیں وہ تو حدیث ہیں پھر اس پر قیاس ہے غور و فکر ہے اشتحاد ہے سوچ بچار ہے یہ تو توجہ جو ہے ہٹ گئی شیفٹ اف ایمفیسس ایمان سے ہٹ کر اسلام پر قرآن سے ہٹ کر حدیث اور فقر اور دوسرا ایک منفی پہلے جب بلوکیت آگئی سرمایت داری آگئی لوگوں نے یہ سمجھا سرمایت داروں نے بادشاہوں نے یہ قرآن بند ہی رہے تو بیٹھے ورنہ اس میں لوگوں کو ہماری شک میں نظر آ جائے یہ ابو لہب کا کردار ہم نے جو اپنا ہے ابو آئے اللذی جمع مالا معددہو یحساب مالاہو اخلدہ یہ جو قرآن کنڈم کرتا ہے جو ملوکیت کو ختم کرتا ہے اگر یہ عام ہو لوگوں کی توجہ اس پر محفوظ ہو تو لوگ تو پر حمالے طرف میں ہو جائے گریبانوں پر حمالے ہاتھ آجائے تو منگی رہے تو اچھا میں پڑھ کر صرف سواب نے لیا اور آج ہماری ایک بہت بڑی تحریک تبلیغی جماعت جو اسی کنائی ہے قرآن کا ترجمہ مت کرو وہ علماء کریں گے جو چودہ سال کی تعلیم حاصل کریں گے وہ کریں گے تمہارا کام نہیں ہے تم صرف قرآن پڑھ کر یا پھر ٹھیک ہے چودہ سال کی تعلیم حاصل کرو ورنہ فتوہ لینا ہے ان سے لیلو باقی تمہیں قرآن سے کیا سر اٹھا دے گمراہ ہو جاؤ گے یہ سلسلسہ باقاعدہ اور تیسنا سبب ایک تبلی سبب تھا عربی زبانیوں سمجھئے کہ یہ جزیرہ نمائے عرب ہے اس سے اسلام جب نکلا تو مشرق میں بھی بیعہ بغری کے بھی گیا شمال میں زیادہ نہیں ہوئی پیش قدمی اس لیے کہ کوہِ قاف آ گیا کوکیشن ماؤنٹینز جو نے وہ رکاوٹ بڑھ گیا مشرق عراق سے ہو کر ایران ایران سے پھر خوراسان ادھر شام سے ہو کر پھر سہرہ سینہ سے گدر کر پھر یہ مصر ہے اور لیبیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے ایٹلانٹک تر اب یہ بڑا باریک فرق ہے اس میں درہا بہت کریں عربی زبان مشرق کی طرح نہیں گیا سکی اسلام تو گیا عربی زبان نہیں لی اس لیے کہ پرشن لینگویج بہت مضبوط زبان تھے پرشن کلچر بہت مضبوط کلچر عربی اس کو ڈسپلیس نہیں کر سکی ڈیپلیس نہیں کر سکی چنانچہ ان تمام علاقوں کے اندر سرکاری زبان فارسی نہیں ہے ہمارے ہم غلوں کی زبان فارسی اس سے پہلے جو خاندان غلامہ اور خاندان جو بھی تھے لوڈی تھے خلجی تھے فلان تھے سب فارسی سرکاری زبان فارسی عربی کا سرکاری نہیں ہے یہ خاص طور پر ہمارے مشرقی ممالک کی محرومی کا سبب مغرب میں صفقافتی اعتبار سے خلا تھا خلا کو عربی نے پر کر لیا پورا شمالی افریقہ عرب ہیں عرب عرب بولتے اس حقیقت تو ذہن میں رکھیے تو ہمارا خاص طور پر اور جو ہمارا اس وقت کا موضوع ہے مشرقی ممالک یوں مشرقی ممالک تھے وہ عربی سے محروم ہیں یہاں عربی زبان صرف علماء اور وہ بھی عربی زبان میں قرآن سے اتنا ان کو دل دلچسپی نہیں تھی جبنی فقہ سے اور حدیث بلکہ حدیث سے بھی بہت اب ایک اور تاریخی ہے جو ہے ذرا جائزہ لے لیے دیکھئے برے عظیم پاک و حد میں پہلے اسلام آیا تھا سن بانوے تیرانوے حجری میں سات سو بارہ سات سو تیرہ عیس محمد بن قاسم کے ذریعے قیادت یہ خالص عربی اسلام ابھی نہ فقہیں تھیں نہ حنفی نہ مالکی نہ شعبی پجھنے تھے نہ معتظری تھے نہ کچھ اور تھے یہ سب ایک عرب اسلام تھے اس میں عجم کا کوئی دخل لیے لیکن یہ بہت شارٹ لیپڈ یہاں پھر جو اسلام یہاں آیا ہے شمال مغربی دروں سے درہ خیبر سے درہ گومل سے درہ ٹوچی سے یہ جو اسلام آیا ہے تین سو مرس بات آیا تھا اس اسلام میں دو چیزیں پیوست تھیں حلفیت کٹر حلفیت ہی اسلام میں گویا تھا باقی گویا اسلام بھی تھا اور تصمف جس کے اندر کے وحدت الوجودی بلکہ یہاں تک کے عوامی سطح پر ہمیں اس کی تصورات پاک ہندوستان کی تقلیم بنا ہے وہ اسلام عربی زبان صرف علماء یا پھر فقہ فقہ جو ہے قاضی بھی ہوتا تھے چاہے بزرمانوں کے حکومت کی نظام اسلامی نہیں تھا سیاسی قانون تو اسلامی نافذ تھا شریعت تو نافذ تھا تو قاضی چاہیئے تھے مائیسٹریٹس مفتی چاہیئے تھے لیگل ایکسپرٹس خطیب چاہیئے تھے یہ سب فقہ پڑتے موسیقی